بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنی یوٹیوب چینل جوید وائس میں تمام سننے اور دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اہم اپ ڈیٹ راشریت پروگرام کے حوالے سے ہے بہت سے سوالوں کے جواب جسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ راشریت پروگرام صبح پنجاب میں چل رہا ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر ایک کہ راشریت پروگرام کی سبسیڈی کتنی ہوگی اور جو پہلے سے ریجسٹریشن کرا چکے ہیں ابھی تک جان پرتال میں آئیں اور دوسرا جو سات راشریت دو آزار اکیس میں ملی تھی وہ پہلے سے اہل تھے لیکن اب تک وہ اہل نہیں ہو سکے کیا بجہ ہے اور تیسری یہ کہ خاندان میں کتنے افراد وہ اہل کیا جا سکتا ہے اور سبسیڈی کب تک چلے گی اور ریجسٹریشن کب تک چلے گی یہ تمام تفصیل دیکھنے اور سننے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل جوید وائس کو سبسکرائب پر لیکن پر بھی کلک کرنا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ جسے کہ آپ سن رہے تھے کہ راشریت پرگرام کے حوالے سے اس سوالوں کو جواب آپ کو میں دیتا چلوں کہ راشریت پرگرام کی سبسیڈی فی منت دو ہزار پے کیا ہے جو اس وقت چار ہزار پے مل رہے ہیں یہ پہلے نومبر کی اور اس ماہ کی اکٹھے ملی تھی چار ہزار پے اور اس کی ریجسٹریشن جب تک یہ پرگرام چلتا رہے گا اس کی سبسیڈی چلتی رہے گی ملتی رہے گی تو اس وقت تک اس کی ریجسٹریشن ہوتی رہے گی ریجسٹریشن کرنے کے لئے دو طریقے ہیں ایک انٹرنیٹ کے ذریعے جو آپ پوٹل پر آن لین اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ایس ایم ایس کا ہے جو آپ ایک آن سی تائیس یعنی آٹھ ایک دو تین پر ایس ایم ایس کر کے اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بہت سے دوست پوچھ رہے ہیں کہ جو پہلے سے دو ہزار اکیس میں ریجسٹریشن کی تھی اب تک ان کو اہل نہیں کیا گیا جو پہلے سے اہل تھے تو اس وقت آپ کی ریجسٹریشن ایک آن سی کتر پر کی گئی تھی اب جو ریجسٹریشن کی جارہی ہے صبح پنجام میں وہ ایک آن سی تائیس یعنی آٹھ ایک دو تین پر ایس میس کر رہے ہیں اور پہلے جو حکومت تھی وہ ایک تھی اب جو صبح حکومت ہے وہ علیدہ ہے اور فاکر حکومت علیدہ ہے یہ پروجیکٹ صبح حکومت کا ہے اس لیے اب اس پروگرام کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے جس میں اچھی لاکھ افراد کو شامل کیا جائے گا اور جو خاندان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ خاندان میں کتنے افراد کو اہل کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر سانیا نشتر نے بھی بار بار کہا کہ جو خاندان میں ایک افراد کو سبسیڈی ملے گی اگر دونوں میاں بی بی آہل ہیں تو ان میں سے ایک کو ملے گی کیونکہ خاندان نمبر ان کا ایک آئے اور ریجسٹریشن صرف فی خاندان کے لیے آئے اور دوسرا افراد اس وقت تک آہل ہو سکتا ہے گھر میں جب تک اس کا ڈیٹا شادی شدہ ڈیٹا نادرہ سانٹر میں موجود ہوگا دوست جانچ پردال کی لسٹ میں آئے راشریات پرگرام میں تو ان کو یہ پم جنوری سے اہلیت کا اسٹیٹس ملوم ہو جائے گا یہ اسٹیٹس اور اہلیت ملوم کرنے کے لیے نیچے یہ ڈسکریپشن میں پورٹل کے لینک دیا گیا ہے وہاں سے آپ کو ان کو اپن کر سکتے ہیں اور آپ اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں اس پر موسیقی